امار ویوب صاحب بیلسٹر صاحب جتنی بھی ہمارے سٹیج پہ ہمارے دوست بیٹھے ہیں اور جو ہمارے بہن بھائی السلام علیکم میں تو کوئی اتنا اچھا مکنج نہیں ہوں جتنا علی محمد خان اور شہد یارف خان انہوں نے تقریر کیے اور جو میں نے کچھ باتیں اپنی دی بنائی ہوئی تھی وہ بھی سارے جو ہے نا علی محمد خان نے اتباس میں کر دی تو بہر حال خان صاحب کے ساتھ زندگی کا ایک لمبہ حرصہ گل رہا ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ تاریکہ صاحب سے پہلے میں اس کے ساتھ شامل ہو گیا تھا جب شکت حلم کمپین شروع ہوئی اور اس وقت سے میں اس کے ساتھ کمپین میں تھا پھر جون نائنٹی سکس میں پی ٹی آئی جائن کی اور کافی افسیٹ ڈاؤن سے گلرے اس وقت بھی جو ہمارا مین منشور کا حصہ تھا اور جو ہمارے آئین میں بھی بلکل واضح تھا کہ اسلامیک مارڈرن ویلپیر سٹیٹ یعنی اس وقت جو ہم نے نعرہ لگایا تھا وہ اسلامیک مارڈرن ویلپیر سٹیٹ جو اس کا مقصد بدی رکھ رہی آسکتے ہیں اسلامیک مارڈرن ویلپیر سٹیٹ کے حوالے سے آپ دیکھیں تو عمران خان نے صرف یہ موزی نہیں کہا یعنی جب بھی مسلمانوں کی اوپر جو ظلم ڈایا گیا اور جب مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ اس کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے تو وہ عمران خان یہ صرف بات نہیں ہے یہ آپ دیکھ لیں وار ان ٹیلر کیا ہوا ہے وار ان ٹیلر جب شروع ہوا تو کسی پولیٹیکل پارٹی میں یہ حمد نہیں تھی کہ وہ پبلکلی ایمینکار کی محالفت کرتے ہیں میں یہ چلیج کرتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی سٹیٹمنٹ دے کے آپ اس لیے دے کے کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس وقت اس ایشو پہ پبلکلی امریکہ کے خلاف بات دے کی امران خان نے کی جب اپریشن شروع ہوئے اس حوال سے بھی امران خان نے بات کی اور اس پہ ہمارا بلکل واضح ہوں کے توصول بھی کہ یہ جو امریکہ نے افغانستان میں اپریشن شروع کیا ہے ان کے سیاسی مقام مقاصد ہے اور وہ سیاسی مقاصد ابھی پوری دنیا کو معلوم ہے کہ وہ کیا سیاسی مقاصد ہے اور امران خان کو اس وقت جو اگر وہ جیل میں ہیں تو جیل میں وہ انٹرلیچنل ایشو میں وہ اسلام فوبیا اور خاص کلتے بس لیے کہا کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم کی آہ حرمت پہ کوئی آپ بات کرتے ہیں اس کی جو نا تضحیق کرواتی ہے جس کو آپ آزاد میڈیا کا آہ آپڈیا کو بردان سمجھتے ہیں تو ہاں میں بڑی تکلیف ہوتی ہے کسی مسلم لیڈر نے یہ اب کو احمد تہیدہ کے پر پر میں یہ اٹھائے عمران خان جو اٹھائے اسلام پر بھی ہے کیا والے سے آپ بتا ہے کہ جتنی مشکل سے خاص کر یورپ میں اور امریکہ میں نائن آہ ساری آہ الیون آہ نائن الیون نائن الیون کے بعد جو مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہوا جس طرح ہمیں اچود بنا کے ہمارے ساتھ جو رویہ رکھا گیا اور جو مشکلات جو یورپ میں اور امریکہ میں ادھر جو لوگ ہمارے رہتے ہیں اس نے پتا ہے کہ کتنی مشکل زندگی تھی اس پہ عمران خان نے بالکل کٹیگاری کے لیے اپنی مسلم امہ کی نمائنگی کی بھی کہ پرائی منسٹر صرف ادھر نہیں جب مکہ میں اسلامی سربالی کانپرس ہو رہی تھی تو ادھر بھی عمران خان نے تمام مسلم کنٹیز کو بتایا کہ وہ سائل ہمارے زیادے ہیں تھیل کے ایک بہت بڑا اللہ نے ہمیں رنیمت دی ہے آبادی کے لیے آج سے ہم زیادہ ہے لیکن پھر دنیا میں ہم ذریعت کے زندگی کیوں گزار رہے ہیں اور آپ کو ایک اور بار بتاؤں یہ ناراضگی امریکہ کے اس دورے کے بعد شروع ہوئی جب عمران خان نے کہا کہ ہم جو عمال اسلامی سربالی کانپرس ہے یہ صرف ڈیبیٹنگ کلپ ہے اس کے کوئی عملی اقتماعت ہونے چاہیے کہ مسلمان محسوس کرے کہ یہ ہمارے لینر جو ہیں نا ہماری بات کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم ملیشیا میں ایک کانپرس کرنا چاہتے ہیں جس پہ ہمارے کچھ دوست بھی ناراض ہوئے آپ کو پتا ہے بیٹ جاتے ہیں جیل میں نہیں جاتا اور وہ نارا یہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کوئی غلام تو نہیں ہیں یہ ایک پرزپا ہے یہ ایک تصور ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں صرف ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہوں اور عمران خان نے جب خودی اور خودداری کی بات کی کہ ایسے قوم پاکستانی قوم کے حیثیت سے ہم کسی کے سامنے سر نہیں چکائیں گے ایک ہم خوددار قوم ہیں ایک خوددار قوم کے حیثیت سے ہم دنیا کے ساتھ برابری کی تعلق چاہتے ہیں ہم کسی کے ساتھ دشمنی نہیں چاہتے ہیں ہم کسی کے ساتھ کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں ہم کسی قوم کے خلاف نہیں ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جب دنیا میں پاکستانی قوم کو برابری کی حیثیت ملے پاکستانی قوم کو بھی رسپیکٹ ملے پاکستانی قوم ایک عظیم قوم ہے تو جب اس نے خودی اور خودداری کی بات کی جب اس نے اسلام پوبیا کی بات کی جب اس نے بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاخی ہوتی ہے تو بھی تکریف ہوتی ہے اور جب ہم یہاں انہوں نے تو کہا علی مہت خان نے ہم نے بہت ساری کنو سازی کی ہم نے عقیدہ ختم نبوت نصاب کا حصہ بنایا ہم نے یہ قراردار پاس کی نیشن سمنی میں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مبارک لیا جائے گا تو اس کے ساتھ ختم نبوت لکھا جائے گا جب ہم نے یہ بہت سارا کیا تو یہ وہ اقدامات تھی کہ اس سے پہلے جو اسلام کے نام سے بات کرتے میں معافی جاتا ہوں میں کسی کے ساتھ وہ کنٹرولش نہیں لیکن اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے وہ بات کی اس لیے ہمیں اس پر پخر ہے اگر اس وقت ہمارا لینڈر جیل میں ہے تو وہ اس لیے جیل میں ہے کہ وہ پاکستانی قوم کی خودداری کی بات کرتا ہے اس نے غلامی سے انکار کیا ہے اور انہوں نے دنیا کی مسلمانوں کو ایک میسج دیا ہے کہ اگر آپ کے کٹے ہو آپ مرتحد ہو مرتفق ہو تو ہم دنیا میں حکمرانی کر سکتے ہیں ہم کسی سے کیوں حکم ہے لیکن صرف وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر اتفاق نہیں ہیں آج ہمارے جو اے نہ کوئی جتنی بھی حکمران ہیں ان کی اپنی ذاتی مفادات کے خاطر انہوں نے اس عوام کو بیج دیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک عظیم پاکستان بنانے صحیح معنوں میں مدینہ کی ریاست بنانے اور پاکستان کو وہ جو ہمارا بیسک نظریہ ہے کہ ایک اسلامی مارڈرن ویلپر سٹیٹ کی طور پر انشاءاللہ اس ملک کو لے کر جائیں گے تو پاکستان بنے گا جس کی مقصد نہیں بناتا کہ پاکستان کا مقصد کیا لا الہ الا اللہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی لوگوں کو یہ کنجھانی کرتا ہوں کہ عمران خان نے جو سبق ہمیں دیا ہے یہ کوئی بھول جائیں یہ کوئی بھول جائیں کہ ہم اس سبق کو بھول جائیں گے اور یہ کوئی بھول جائیں کہ وہ ہمارے خلاف جو ہے نہ مختلف اجتماعات کر کے مختلف جو ہے نہ ہمارے خلاف یہ پیسرے کر کے ہمیں دبائیں گے ہم تب نیوالی نہیں ہیں اے سائلے کریم میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی دباؤ تو نہیں ہے آپ کے اوپر پریشانی تو نہیں ہے ڈٹکے کڑے ہیں ڈٹکے کڑے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ مضبوطی کے ساتھ اپنی لیڈر کے ساتھ اور یہ یاد رکھیں انشاءاللہ عمران خان کو یہ مزید جین میں نہیں رکھ سکیں گے اور اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم عوام کو جو ہے ابھی ہمارے پاس پہلے تو ہم اپنی تمام آپشن ایگزاست کر رہے ہیں مضالتوں بھی بھی جا رہے ہیں اس سمنی میں اور اگر یہ انہوں نے اس جو ہمارے آواز ہے اس کو نہیں سنا تو پھر ہمارا کیل روڈو پہ ہوگا